تو آج میں لائی ہوں ٹیشٹی سرناستہ صبح کے ٹائم کا جب آپ ڈوٹی جاؤ گے آفیس جاؤ گے یا اسکول جاؤ گے تو اس کے لئے ناستہ آئے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آلو چھل رہے ہیں اوبالی ہم نے ایک چیٹی لگا کر اور ان سب کو چھیل لیں گے اور اس کے بعد بنائیں گے ٹیشٹی سرناستہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سارے آلو چھل گئے ہیں اس کے بعد بڑی تھالی لے لیا ہے اس میں ہم آلو کو نیچے سے اچھے سے دبا کر میس کر لیں گے تو یہاں پر اچھے دبا کر دیکھ سکتے ہیں میسے سے اور یہاں پر ہے دھنیا پیاج اور ہری مچ کاٹ کر اس میں ڈال لیا ہے تو بہت ہی ٹیشٹی ناستہ ہے تو آپ لینچ میں بھی لے جا سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں چائے کے ساتھ دہی کے ساتھ اس کے بعد ہاں پر ڈالا ہے ایک کٹوری الاروٹ تو یہ ہے بریڈ کم ہم نے چوپر میں بریڈ کو چوپ کر کے کٹھ کے چھوٹے پیسوں میں ڈال کر اور یہاں پر ایک کٹوری ڈال لیا ہے یہاں پر دیکھیں دم کسپی کسپی بنیں گے آپ یہ ڈالیں گے تو تھوڑا سا رفائن ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پر رفائن ڈالنے کے بعد آٹے کی طرح اسے ڈو کو مان لیں گے اور مان لیں گے تھوڑا سا رفائن ڈال لگا کر آٹے کی طریب مان کر اسے ڈال رکھ دیں گے تو یہ ہمارا ڈو ہو گیا ہے ریڈی یہاں پر اور اسے ایک برتر میں نکال کے ہم نے رکھ لیا اور آپ چلیے کرتے ہیں تیاری ناستے کی یہاں پر میں نے اس ڈو کو دیکھئے اس طرح کٹوری کی مدد سے اس طرح کٹوری بناتے ہیں اس طرح میں لے لوں گی اور بچے آپ کے اگر ڈرائی فوڈ نہیں کھاتے ہیں اس طرح کھائیں گے آپ چاہے تو ادرک کوٹنی میں بھی کوٹ کر ڈال سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر میں نے بادام جو ہے کٹ کر لے کیونکہ ہم تو ہیں بڑے تو ہم تو ا ایسی کھا سکتے ہیں اور آپ کے بچے نہیں کھاتے ہوں تو اس طرح کھوٹ کر ڈالیں اور اس طرح بند کر دیں اور کٹ لیٹ بنا کر انہیں دے دیں آلو کے کٹ لیٹ تو یہاں پر ہو گئے ہیں ریڈی فرنس اور چلیے ان سب کو بنا کر بالس بنا لیے ہم نے اور بنانے کے بعد یہاں پر انہیں فرائی کر دیں گے اور یہاں پر آلو کے کٹ لیٹ بچوں کو بنا کر کھلائیں گے نا بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے ناستے میں تو یہاں پر صبح کا ناستہ ہیلڈی ٹیسٹی ناستہ اور ایک نیا ناستہ تو آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کیونکہ جس کے بچے ناستے میں وہ نکھاتے ہیں نا ڈرائی فوڈ تو ان کے لیے یہ ناستہ تو چلے فرینس کرتے ہیں فرائی اور سارے بال میں نے بنا لیے ہیں تو یہ بریڈ کے کٹلیٹ بھی بنتے ہیں اور آلو کے کٹلیٹ بھی بنتے ہیں تو سارے ہو گئے ریڈی تو چلی کرتے ہیں فرائی ہاں پر میں نے پہلے ریفائنڈ جہاں گرم کر لیا ہے اور آپ چاہے تو سرسو کے تیل میں بنا سکتے ہیں تل کے تیل میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے ہو گئے ہیں کٹلیٹ ریڈی تو آپ بھی ٹرائی کریں ناستہ بنائیں اور بچوں کو روج نیا ناستہ دیں تو دیکھیں ہو گئے ہیں تو ناستے میں بہت بڑھیا ٹیسٹی لگے آپ بھی بنائیے کھائیے اور انجائے کیجئے تو دیکھیں اس میں بادام کاجو اور کسمس ہے آپ دہی کے ساتھ بھی ڈپ کر کے کھا سکتے ہیں سارے مسائلے ڈال دی ہیں تو یہاں پر ڈپ کر کر کھائیں اور انجائے کریں چائے کے ساتھ بھی انجائے کریں ملتے ہیں فرنس نیکس بروگ میں بائی بائی